ہم کیا سب سے پہلے تو میں کل ہماری انتہائی قابل عزت قابل اترام بہن کا جو حادثہ ہوا اس پر یقیناً آپ سب کی طرح ہم سب بھی افسردہ ہیں اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ اطاف فرمائے ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لوائے کی ان کو حوصلہ صبر دے ان کے بچوں کو حوصلہ صبر دے بد قسمتی سے یہ جو خونی مارچ شروع ہوا اس کا آغاز ہی عرش شریف کی شہادت سے شروع ہوا اور صدق تک آگیا ہے اس عمران خان کے کئی چہرے کبھی وہ کسی وقت انقلابی نظر آتا ہے کسی وقت حقیقی ازادی کے لیے تڑپتا ہے کسی وقت اسٹیبلشمنٹ کو للکارتا ہے اور کسی وقت ان کے پاؤں پکڑتا ہے کسی وقت یہ خارجہ داخلہ پالیسی سے کھیلتا ہے اور پھر لوٹ کر محشت کا کھلواڑ کرتا ہے مگر بد قسمتی یہ ہے کہ جس شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ تین چار لاکھ لوگ لے کر نکلوں گا انقلاب کے لیے لانگ مارچ میں شامل کر کے تین چار لاکھ تو نہیں نکل سکے تین چار ہزار دیکھ کے اتنا فرسٹیٹ ہو چکا ہے کبھی اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کے پاؤں پڑوں اور کس کے گریبان کو ہاتھ ڈالوں یہ ایسا لانگ مارچ یہ ایسا انقلاب کہ جو تین چار گھنٹوں کا روزانہ ہوتا ہے اور تین چار گھنٹوں کے بعد وہ مارچ ختم ہو جاتا ہے وہ انقلاب تھنڈا پڑ جاتا ہے اور لوٹ کے بدو گھر کو آتا ہے حالت یہ ہے کہ جس شخص کو یہ بار بار للکارتا تھا اور چھ ماہ پہلے جو یہ بات کرتا تھا کہ جناب ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور جب وہ ایک پیج پھٹنے لگا تو پھر زرداری کے گھٹنوں کو پڑھنے لگا اور زرداری سے جواب ملا تو پھر چھ ماہ کے بعد ان چھ ماہ میں یہ نواز شریف تک رسائی حاصل کرنے کی تگو دو میں لگا رہا اور جب وہاں سے جواب ہوا تو پھر لوٹا بھدو گھر کو جنہوں نے بائیس سال اس کی پرورش کی تھی پھر ان کی طرف لٹکا لپکا اور سہولت کاری عارف الوی اور دیگر کچھ لوگوں نے کی کوئی نتیجہ نہ نکلنے پر پھر صبح انقلاب آ گیا اور پھر ایسا انقلاب آیا کہ انڈیا کے چینل کی آنکھوں کا تارہ بن گیا پھر ایسا انقلاب آیا کہ مصوف کہتا ہے کہ جناب زرداری اور نواز شریف کی کرپشن کا ان کو کرپٹ کہنے کا مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا آج پھر یوٹن لے رہے آج پھر یہ صفائی دے رہا ہے کہ میں تو ان کو چوڑ ڈاکو نے کہتا مجھے تو یہ بات اسٹیبلشمنٹ نے کہی ہے اگر اس وقت کسی انڈویجول نے کسی اکہ دکہ نے اس کے کان میں کہہ دے یا ہو کہ یہ بیانیاں بناؤ چوڑ ڈاکو کا تو وہ ادارے کا بیانیاں نہیں تھا اگر اس وقت جنرل پاشا سمیت کچھ لوگوں کی بات تم مانتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ یہ ادارے کا بیانیاں ہے یہ ادارے کا موقف ہے تو پھر آج تو ادارے کا ترجمان اور ذمہ داران یہ بات کہہ رہے ہیں سائفر کے حوالے سے تو آج کیوں نہیں مانتے آج تو ادارہ کہہ رہا ہے کہ یہ خارجہ پالیسی سے اس کا کھیلنے کا مقصد پاکستان کی سلامتی سے کھیلنا ہے آج تو ایک ادارہ نہیں ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو کھلوار اس نے کیا اور اللہ اور رسول کا نام لے کر جس کسرت سے اس نے جھوٹ بولا اس کی مثال پچھتر سالہ تاریخ میں نہیں ملتی پھر وہ بات کیوں نہیں مانتے اور اگر آج ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے محشہ سے کھلوار کیا اس نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا آج اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں جو ہم بات کرتے تھے تو ہم غدار ٹھہرتے تھے ہمارے پہ غداری کے مقدمے یہ بناتا تھا یہ پنجاب حکومت یہ خیبر پختون خاہ حکومت جب مذہب کو مذہب کی آر میں اللہ اور رسول کا نام لے کر یہ جھوٹ بولتا تھا اور جب اسلامی ٹچ دینے کی بات کرتا تھا اس پر جب میں نے بات کی تو خیبر پختون خاہ اور پنجاب میں مقدمہ میرے پہ بنا دیا آج اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ مذہب سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے آج اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات کر رہے ہیں ایک کرون نوکری دینے کی تو دور کی بات دو کرون مزید لوگوں کو بے روزگار کر دیا ایک چھت پچاس لاکھ لوگوں کو دینے کی بجائے کئی چھتے لوگوں کی چھین لی شخص نے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اور آج اگر یہ بات کر رہا ہے کہ میں مارچ کر رہا ہوں اور یہ مارچ اگر اسلام آباد لے کر جانا چاہتا ہے اور اس خونی مارچ کے ذریعے اور ہمیں علم میں کہ کن کن جگوں پہ انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی یا خون ریزی کی اس میں ایک پوائنٹ گجرات بھی ہے اور اسلام آباد کے چاروں طرف ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں جن لوگوں کی خدمات لی ہوئی ہیں پروفیشنل لوگوں کی جو پیسہ خرچ کیا ہوا ہے وہ کیا حکومت وقت کے علم میں نہیں ہے اور اس کا ایک 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 آپ نے وہ کیا گنڈا پور جو گنڈا پوری امین علی امین وہ شربت کی شیشی والا شہد والا وہ دن کو بھی شہد پیتا اور رات کو بھی پیتا ہے اور مصوف کا جو سربراہ ہے وہ سنگتا ہے اور ایسے لوگوں کوئے ہاتھ میں یہ ملک کی باگ دوڑ آ جائے گی تو پھر یہ اپنے مقاصد کے لیے کتنی لاشیں گرا سکتے ہیں کتنے جنازے اپنے پیاروں کے لوگ اٹھائیں گے اس کا کسی کو اندازہ ہے اور یہ خالی کہہ دینا خالی پریس کانفرس کر دینا اور بتا دینے سے مسئلہ حل نہیں نہیں ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ بات درست ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ ویار داری ہے کہ یہ اس کا کچھا چھٹھا اس کا گھند جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے یہ چاہے جتنی ترخواستیں کرتا ہے کہ میرا گندی چیزیں لوگوں کو نہ دکھائی جائیں جب تیرا کردار گندہ ہے جب تیرا ذہن گندہ ہے جب تیرا عمل گندہ ہے تو وہ پبلک کیا جانا چاہیے تاکہ نوجوان نصر کو گمرا نہ کر سکے یہ قومی ملی فریضہ ہے اور میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا میں آج بھی کہتا ہوں اس قومی حکومت کو کہ کیبنٹ میں یہ اپروول لی جائے یہ فیصلہ کیا جائے کہ آٹھ آٹھ سال تک اس کی کرپشن کے اس کی بنی لانڈرنگ کے کیس لٹکائے نہیں جا سکتے لوگوں کے اگر دباؤ میں لوگوں کے خلاف فیصلے لیے جا سکتے ہیں تو اس کا سچا کیس کا فیصلہ کیوں لٹکا ہوا ہے اس کی منی لانڈرنگ کا فیصلہ آج تک کیوں نہیں آرہا بنی گالا کا اس کا محل جو ہے رات رات ریگولائز کیوں کیا جاتا ہے اور لوگوں کی جھونپڑیا کیوں اٹھا دی جاتی ہیں یہ فیصلہ آپ کرنا پڑے کیس ہے پہلا لیڈر ہے پاکستان میں جس کے خلاف کرپشن کے ثبوت موجود ہیں الیکشن کمیشن فیصلہ دے چکا ہے اس سے پہلے الزام لگتا رہا لوگوں پہ غداری کا چور ڈاکو کا مگر کسی سویلین پہ آج تک وہ بات ثابت لیڈرشپ پہ نہ ہو سکی اس پہ وہ بھی ثابت ہو چکی ہے مگر کوئی اگر ہاتھ نہیں ڈالتا تو سچے ہیں اداری کہ ہم تو بتا سکتے ہیں عمل تو حکومت وقت نے کرنا ہے تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ غداری کی بجائے کیونکہ وہ تو کرتوت اس کے ایک ایک کر کے پبلک ہو رہے ہیں اس کی کرپشن میں کروڑوں عربوں روپیہ ساٹھ کے قریب جلسوں پر اس نے خرچ کیا اور یہ خونی مارچ پر جو عربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے یہ بتایا جائے اس کی فنڈنگ کہا سے ہو رہی ہے اگر تو خیبر پختون ہا حکومت برداشت کر رہی ہے یا پنجاب حکومت برداشت کر رہی ہے تو لوگوں کا پیسہ جو لوگوں پر ان کی فلا کے لیے خرچ کرنا تھا یہ اپنے علل تلنگوں بے خیو خرچ کر رہا ہے کیوں نہیں اس کو روکا جاتا یہ ہے اصل وہ ایشو اور دوسرا جب یہ بات کرتا ہے کہ بڑا مقبول ہے مقبول با کردار لوگ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں بد کردار لوگوں کو بھی وہ بھی مقبول معاشرے میں کہلاتے ہیں اب فیصلہ اداروں نے حکومت وقت نے یہ کرنا ہے اور ذمہ داری ہے ان کی کہ با کردار لوگوں کو مقبول رہنے دینا ہے یا بد کردار لوگوں کو اس طرح چلنے دینا ہے اور اگر یہ روایت جو پڑ گئی ہے اگر جتھوں کے ذریعے بد کردار لوگ حملہ آور ہوں گے مسلح ہو کے حملہ آور ہوں گے اسلام آباد پر وفاق پر تو کل کسی کی صوبے میں حکومت ہوا ہوا کرے گی وہ حکومتی وسائل صوبے کے وسائل استعمال کیا کرے گا اور کہے گا اس سربرہ جو دارے کا سربرہ ہے اس کو ہٹا دو اس کو لگا دو پھر آئین نام کی کوئی چیز پاکستان میں نہیں رہ جائے گی اور یہ مجھے کوئی بتائے نا کہ اس لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے کسی کو بتایا کسی کو علم میں ہے پھئی الیکشن سے تو یہ پہلے ہٹ گیا بیفور ٹائم الیکشن سے کہ ڈیمان اس کی ختم ہو گئی تو اب ایک ڈیمان رہ گئی باقی وہ یہ ہے کہ جن کو صبح کو للکارتا ہے اس بوٹ کے تلوے راتوں کو چاٹ چاٹ کر وہ تلوے گسا دی ہے اس نے مگر کوئی ادارہ ہو سویلین ہو دوسرا ادارہ ہو میرا ایمان ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھیلنے والے سے کوئی دوستی نہیں رکھ سکتا میرا ایمان ہے کہ کوئی ادارے میں بیٹھا شخص جتنا بھی خود غرض ہو جائے مگر پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے والے کا ساتھ نہیں دے سکتا جو باتیں ثابت ہو چکی اور یہ بندہ آئین قانون کی صبح پاسداری کی بات کرتا ہے صبح کہتا ہے آئین قانون کی پاسداری نہ کرنے والوں کے خلاف میں جہاد کر رہا ہوں حقیقی ازادی کے لیے بات کر رہا ہوں اور رات کو انہی لوگوں سے جب لوٹتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے آئین شکنی موکری کے لیے اتنا بیتاب اور خود غرض آدمی اس کو مزید موقع دے دیا گیا تو چار سالوں میں یہ بتا نہیں سکتا کہ ایک کام ایسا جس کو یہ کوٹ کر کے بتائے کہ میں نے چار سالوں میں اس پاکستان کی فلاہ کے لیے عوام کی فلاہ کے لیے ریاست کی بہتری کے لیے میں یہ میں نے کام کیا ہے اس کی مثال لے لو اور اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں اور اچھا کام کو کر کے دکھاؤں گا مگر چار سال ایک پیج کا کہتا رہا آج کہتا ہے میں بے اختیار تھا اس کا جھوٹ اس کا یوٹن جو ہے اس کا اندازہ آپ کر لیں کہ یہ کس قدر جھوٹا مکار آدمی ہے تو سو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف آئین قانون کا ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں ہم عوام میں جا رہے ہیں ہم بھی لوگوں میں جا کر اس کے کرتوت بتانے کے لیے جلس جلوس اور لوگوں کو ہاں یہ ضرور بتا دوں واضح کر دوں اور ہم نے کل کی میٹنگ میں بھی اپنے ورکر سے ریکویسٹ کی ہے کہ روٹ جو اس کا ہو جہاں سے یہ گزر آؤ خدا کے لیے وہاں جلس جلوس اس وقت نہ کیے جائیں تا کہ یہ جو خون ریزی چاہتا ہے اس سے بچا جا سکے ہم سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہوں کہ جہاں سے یہ گزرتا ہے لوگ آوازیں کستے ہیں گڑی چور گڑی چور یہ آوازیں کستے ہیں پولیس جو ہے وہ ساری کی ساری اس کو پنجاب پولیس تحفظ دے رہی ہے مگر جو ڈی پیو ہیں ان کی سربرائی میں لوگ لائے جاتے ہیں اور ڈی سی جو ہے اس کی سربرائی میں راتوں کو ہر زلے کے جو ڈی سی سہبان ہیں وہ چور گھڑی چور کے جو سلوگن لوگوں نے وال چاکنگ کی ہوئے ہیں بینر لگائے ہوئے ہیں وہ بچارے راتوں کو ان کو اتارتے رہتے ہیں پرویز لائی کی ہدایت پہ اب مجھے یہ بتائیں کہ پورے پنجاب کی انتظامیہ جو ہے آدھی انتظامیہ اس کے تحفظ کے لیے اور اس کے جو دو تین چار ہزار لوگ کٹھے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے پہ لگی ہوئی ہے اور آدھی انتظامیہ جو ہے وہ گھڑی چور اور کے بینر اور جو وال چاکنگ ہے اس کو ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہے مجھے کوئی بتائے کہ یہ پنجاب ہے یا بنیگالہ ہے یہ کیا ہے اور جو مصوف ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے مذاکرات ایک کہتا ہے کہ ہمارے بیک چینل مذاکرات ہو رہے ہیں اور جو گجرات کے چودری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ان سے نہیں ہو رہے ان سے ہو رہے ہیں جن کو ہم میر جعفر میر صادق کہتے ہیں اب کو یہ بتائے کہ جھوٹوں کا یہ جھوٹا سچ بور رہے ابھی تک قوم کو سمجھ نہیں آرہی مگر جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں تو آخر میں یہ کہوں گا آخر میں یہ بات کہوں گا کہ کسی طور پر بھی یہ خون ریزی نہیں ہونے دیں گے کسی طور پر بھی اسلام آباد میں یہ لوگوں سے جو انقلاب لے کر آنا چاہتا تھا حقیقی ازادی دلانا چاہتا تھا لوگوں سے کٹھے کر کے تو نہ لے سکا مگر جو لاشوں کے ذریعے اس کا ارمان ہے وہ پورا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہمارے علم میں ہے کہاں یہ کیا کیا کر رہے ہیں پلیس وفاقی وزیر جاویر لطیف لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ امران خان کے کئی شہریں ہیں جس شخص نے وعدہ کیا تھا کہ تین سے چار لاکھ لوگوں کو لے کر لانگ یوٹیوب ڈاٹ کوم کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا